آدھاب ناظرین نیوز انسائیڈر 24 سیون کی آواز آپ کے روح میزبان حاضر اسبی ناظرین تک ہمارا سلام پہنچے پہلے نظر آج کی اہم خبروں پر جمعہ کشمیر میں دہشت گردی کو فروغ دینے والے لوگوں کا انجام بھی ابزل گورو جیسا ہوگا مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ کا سخت پائے گا نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے لگایا الزام کہا باجپا یہاں پر قدم جمعنے کے لئے آزاد امیدواروں کی کر رہی ہے درپردہ حمایت نیشنل کانفرنس والے نکلچی بندر ہیں انہوں نے پی ڈی پی کے منیفیسٹو کے بعد ہمارا سلوگن بھی کیا چوری پی ڈی پی لیڈر التجام مفتی اللولا میں پارٹی امیدوار ایڈوکیٹ وکارل حق خان کی حمایت میں میگا روڈ شو میں کی شرکت زیون ہو زیون ہو کے فلک شگاپ نارے بلند چیف الیکٹروڈ آپسر اپی کے پولی کا بیان کہا شمالی کشمیر کی سرہدیں پر امن ہے اور تیسرے مرحلے کی انتخابات بھی پر امن طریقے سے ہوں گے منقل پاک مقبوضہ کشمیر کو بھارت میں شامل کرنے کے لئے باجپا کو یوٹی میں انتخابات میں فتح ضروری یو پی کے وزیر اعلی یوگی ادیتیا نا کا بیان باجپا لیڈر شوراگ شنگ چوہان نے ان سی کانگریس اتحاد کو کیا چلینج کہا ان کی ساتھ نسلیں بھی جمعہ کشمیر میں دفعہ کن سو ستر دوبارہ نہیں کر سکتے ہیں بہال اور اب پیشے ان خبروں کی تفسیح مرکزی وزیر داقلہ امید شاہ نے جمعہ رات کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ جو بھی جمعہ کشمیر میں دہشت گردی کو فروغ دے گا وہ ڈلی کے اتحاد جیل میں فانسی پانے والے پارلیمنٹ حاملہ کیس کے مجرم ابزل گورو کے انجام کو پہنچے گا ادھمپور میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امید شاہ نے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کو آڑے ہاتھوں لیا جنہوں نے کہا تھا کہ ابزل گورو کو فانسی انہی دی جانی چاہیی تھی امید شاہ نے کہا کہ ہمیں اسے بیانی کھلانی تھی جو بھی دہشت گردی کو فروغ دے گا وہ ابزل گورو کا انجام پائے گا امید شاہ نے کانگریس کے رہنمہ راہل گاندی کو دفعہ 373 کی بحالی کے دعوے پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ راہل کی نسلیں بھی اس دفعہ کو دوبارہ بحال نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ جمعہ کشمیر میں بغیر آرٹیکل 373 اور عربی پرچم کے انتخابات ہو رہے ہیں وہ آئین کے کلچر کا خاتمہ وزیر عظم نے یقینی بنایا ہے امید شاہ نے کہا کہ چالیس سالوں میں کانگریس پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس نے دہشتگردی کو پرمان چڑھایا ہے جس سے چالیس ہزار لوگ مارے گئے نیر ہزار دن کا کرفیو نافذ ہوا اور ہر روز بم حملے ہوتے رہے لیکن وزیر عظم نریندر موڈی کے اقدار میں آنے کے بعد پتھر بازی اور گولیوں کا مکمل خاتمہ پیش یہ ریپورٹ بھائیوں بینوں چالیس چالیس سال تک ہمارے جمع کسمیر کو یہ انسی اور کانگریس تھے آتنکواد کی بھیٹ چڑھایا ہے بہت سمائے کے بعد موڈی جی آئے موڈی جی نے آتنکواد کو پاتال جتنا گہرہ ڈپنانے کا کام موڈی جی نے بھائیوں بینوں عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ جمعوں میں بھی آتنکواد آئے گا ارے عبداللہ صاحب آپ اور عمر چھوڑ دیجئے میں بنی والوں کو بتا کر جاتا ہوں عبداللہ کی پانچویں پیڑی آئے گی تو بھی اب آتنکواد واپس نہیں آجکتا یہ دونوں پارٹیوں نے یہ دونوں پارٹیوں نے ہاتھ ملایا اور راہول گاندھی کہتے ہیں کہ ہماری دوستی ہمیشہ کی ہے راہول بابا آپ کو یاد نہیں ہے عمر جی کے دادے کو سیکھ عبداللہ جی کو جیل میں ڈالنے کا کام آپ کی دادی اندیرا گاندھی نے کیا تھا اندیرا گاندھی اور دیش درو کے آروپ نے جیل میں ڈالا تھا آپ کا ایجنڈا کچھ بھی ہو جب تک بارٹی ایجنڈا پارٹی ہے اب یہاں پر آتنکواد واپس نہیں آسکتا سٹار ہوسپٹل سنت نگر بائی پاس سن نگر آپ کے ساتھ زندگی قیمتی ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض اور اس فرض کو نبھاتے ہیں ہم ذمہ داری کے ساتھ بیماری سے شفا تک کا سفر ہوگا اور بھی آسان سٹار ہوسپٹل جہاں آپ کو ملیں گی تمام تر سوریات ایک ہی چھت کے نیچے ماہیر ڈاکٹر آلہ تعلیم یافتہ سٹاپ وہی بہترین ہیلتھ کیر ٹیکنالوجی کے ساتھ دیر نہ کریں آج ہی رابطہ کریں سٹار ہوسپٹل سنت نگر بائی پاس میں ملیں گی آپ کو ماہی ڈاکٹرز جن میں گائنکالوجیسٹ میڈیکل سپیچلیسٹ ڈرمیٹالوجیسٹ آرثوپیڈکس نیورولوجیسٹ کارڈیالوجیسٹ اینٹ کے ساتھ فیزیشن اور بھی کئی ساری سہولیات جدید آلات سے آرہستہ سٹار ہوسپٹل سنت نگر سرنگر آج ہی رابطہ کریں ہماری نمبر ہے 01942436538 وہی دوسرا نمبر ہے 8899227884 ان نمبرات پر رابطہ کریں اور سٹار ہوسپٹل میں جو سہولیات مل رہی ہیں ان کا آج ہی فائدہ اٹھائیں جمہ کشمیر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا جنوبی کشمیر وستی کشمیر خطے چناہ پیر پنچال کا الیکشن مکمل ہو گیا ہے اور زمینی سطح سے سامنے آرہا ہے ریپورٹوں کے مطابق نیشنل کانفرنس نے دونوں مرحلوں میں بہترین کار کردیگی کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ تیسرے مرحلے کے لئے شمالی کشمیر کی ووٹروں کو بھی سوچ بوجھ اور بالگل نظری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور فریبی و جذباتی نارے لگانے والوں کو یکسر مسترد کر کے ایسے نمائند کو سامنے لانا ہوگا جو پارلیمنٹ میں نہ صحیح لیکن اسمبلی میں ہی یہاں کے لوگوں کی آواز بن کر نمائدگی کر سکے ان باتوں کا اظہار انہوں نے اوڑی تحگام اور سوناواری میں چناوی ریلیوں سے خطاب کے دوران کیا عمر الدلہ نے کہا کہ جنوبی کشمیر میں پارلیمنٹ انتخابات میں اس لئے وہ ڈالے گئے کیونکہ ایک شخص کو رہا کرنے کی باتیں ہو رہی تھی حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے تو اپنے ووٹ ڈالے لیکن وہ شخص رہا نہیں ہوا اسے صرف چند دن کے لئے چھوڑا گیا ہے تاکہ وہ یہاں ووٹوں کو تقسیم کر کے باج با کے خاکوں میں رنگ برسکے اور انہوں نے مزید کہا کہ آج آپ شماری کشمیر کے لوگ آگا سید روح اللہ کی پارلیمنٹ میں تقریر اسے اپنا دل بہلا رہے ہیں کیونکہ آپ کا اپنا نمائندہ وہاں پر آپ کی آواز بلند کرنے سے ایک آسر ہے انسی نائب صدر نے مزید کہا اسمبلی الیکشن کی صورت میں آپ کو ایک اور موقع ملا ہے اس بار آپ کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ کہیں آپ کی آواز پھر سے ندب کر رہ جائے اس بار آپ کو اپنے ووٹوں کا صحیح استعمال کرنا ہوگا پارلیمنٹ میں نہ صحیح کم از کم وہ نمائندگی چنہ جو سنگر اور جمعہ میں قائم اسمبلیوں میں آپ کی آواز بلند کر سکے اور ان کے روزمرہ کے مسائل وہ مشکلات کا حل کرنے کے لئے آپ کے لئے یہ دستیاب رہے عمر عبداللہ نے مزید کہا کہ بی جی پی کشمیر کے ووٹوں اور منڈیٹ کو تقسیم کر کے ایسی اسمبلی بنانا چاہتی ہے جہاں سے وہ پانچ اگست سال دوہزار انیس کے فیصلوں کو جواز بکش سکے اور ان فیصلوں پر مہر لگا سکے جن کے ذریعے ہم اپنی زمینوں کے حقوق سے محروم ہوئے ہیں جن کے ذریعے ہماری نوجوان نوکلیوں کے حق سے محروم ہوئے ہیں اور جن کے ذریعے یہاں عوام اپنے دریاؤں پہاڑوں اور جنگلات کے حقوق سے محروم ہو گئے ہیں اور نے کہا کہ باج پہ نے یہاں کے لوگوں کو دکھ دیئے ہیں یہاں کے لوگوں کو تقسیم کرنے کی مضموم کوشش کی ہے پیشے یہ ریپورٹ لیکن چن چن کے میدان میں امیدوار وہ ہوتا رہے ہیں جو پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد صرف اور صرف موڈی صاحب کے اشارت میں یہاں پہ جائے اور وہ امیدوار آپ کے ہمسائے پہ ہیں چاہے وہ سنبت سے ہو چاہے وہ بیروہ سے ہو چاہے وہ کئی اور سے ہو یعنی کے لئے تو کہتا ہے پہ ڈلی کے خلاف الیکشن لرنہا لیکن جب تبریر ہوتی ہے نیشنل کانفرنس کے خلاف اور پرسوں انٹرگیو کے ذریعے کیا کہا اس نے کہا کہ وزیر آزم نرینڈر گوڈی صاحب ہے انجنیر رشید صاحب کو دوہزار ہٹھارہ میں بلائنا ہوں اس سے ہی ایک دھندے ملاکار ہی اور اس ملاکار دوہران گوڈی صاحب نے انجنیر رشید صاحب نے انجنیر رشید صاحب کو کہا کہ میں گنگی کشمیر سے تین سو سب سے ہٹھانے والا ہوں دوہزار اٹھارہ میں بار کر یہ اس بات پہ انجنیر رشید صاحب خود پسلیم کرتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں نرینڈر گوڈی صاحب نے ان کو کہا کہ میں کشمیر سے تین سو ستر ہٹانے والا میں مضبون ہوتا ہوں کنجنے پہ انجنیر رشید صاحب سے کہ آپ اگر آپ کو دوہزار اٹھارہ میں معلوم تھا کہ تین سو ستر ہٹنے والا ہے آپ دوہزار اٹھانے والا ہے اس کے خاموش کیوں رہے کیوں خاموش رہے آپ نے کس کے کارڈ میں ڈالا ہم میں سے کسی کو کہا آپ نے ہم ملکے وقیل کرتے سپریم کورٹ کا دروازہ کھڑ کر آتے سپریم کورٹ سے کہتے ہیں آپ ہمیں لگتا ہے خطرہ ہے تین سو ستر کو آپ حکومت کو روکیے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کریں لیکن وہ خاموش رہے ایک سال خاموش رہے اور دوہزار اٹھارہ میں ہن کی خاموشی کا ہمیں ہمیں آسا کرنا پڑا آج بھی مجھے ایک جگہ انجینئر صاحب کی تغیر دکھائیں جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بی جے بی کی الیکشن کے بعد مدد نہیں کرے گا ایک جگہ جن نوجوانوں نے اس کو ہوت ڈالا جن ماں و بینوں نے اس کو ہوت ڈالا سب پوچھیں اس سے کہ الیکشن کے بعد وہ بی جے بی کی مدد کرے گا یا نہیں امید شاہ صاحب نے خود کہا کہ یہ نیشنال کانگریس والوں نیشنال کانگریس والوں کی اڈالا اگر کل کو ہمیں امیلیس کی ضرورت پڑے گی ہم باقی پارٹیوں سے باقی پارٹیوں سے باقی پارٹیوں کا ہمتیا کون اپنی پارٹی پیپلز کانفرنس آوامی اتحاد پارٹی آزاد امید مار جمہ کشمیر یوٹی میں تیسرے اور آخری مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے تحت مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے مہم اپنے اروج پر ہے جمعیرات کو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے ہلکہ اسمبلی لولاب میں ایک میگا روڈ شو کیا گیا ہے جس میں سینکڑوں گاریوں کا کاروان شامل تھا اور لوگوں کی بڑی تعداد نے اس میگا روڈ شو خان کی حمایت میں اس روڈ شو میں اس شرکت کی التجاب مفتی کی آمد سے پی ڈی پی کے روڈ شو میں نئی جان آگئی اور جگہ جگہ پر ان کا والہ انداز میں استقبال کیا گیا بعد میں دیوار لولاب میں ایک میگا اجل سا منعقد ہوا جہاں پر مرد زن کی جمع گفیر نے پارٹی امیدوار وکاروالحاق خان اور التجاب مفتی کا گرینڈ ویلکم کیا پیشے لولاب سے ہمارے نمائندے کی یہ ریپورٹ یہ کوپی کریں نکلچی بندر ہے جی بہت اچھا لگا it's very beautiful میرا گلہ تھوڑا بیٹ گیا ہے بہت خوبصورت جگہ مجھے لگتا تھا پہل گام is the most beautiful place in جمعو ان کشمیر لولاب آکے میں نے اپنا مائند چینج کر لیا اور یہاں کے لوگ اتنے سمپل ہیں اتنا پیار دیا ہمیں اور آپ کو پتہ میں ہاں وکار صاحب کی کیمپیننگ کرنے آئی مجھے بہت اچھا لگا آرے ان کو میں کیا میسیج دوں وہ اناکشن آپ تو بولتے رہتے ہیں فرسٹریشن ہے بوکھلا گیا ہے ہمارا سپورٹ دیکھ کے لیکن الحمدللہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور میں آپ کی لولاب کے اگلے ایم ایل ای وکار صاحبی ہوں گے وہ ایڈیوکیٹڈ ہے ویل ایڈیوکیٹڈ ہے لائک ہے نیک ہے شریف ہے بہت کابل ہیں بہت لائک ہیں حکان صاحب نے جو کام کیے بیٹا وہ آگے اور کریں گے میری ان سے یہی میسیج ہے کہ وہ ایک ویل ایڈیوکیٹڈ ہونہار آنسٹ بندے کو چنے وکار صاحب یا پھر دوبارہ آئے گی کیوں نہیں آؤں گی انشاءاللہ آؤں گی مفتی صاحب کو بھی لولاپ سے بہت لگاپ تھا انشاءاللہ آئیل کم اگین کی راجنیتی ڈر پہ ہی چلتی ہے وہ تب ہی ان کی سیٹے آتی ہیں جب وہ لوگوں کے دل میں ڈر اور خوف پیدا کرتے ہیں تو وہ بولے لیکن میں ہوم مینسٹر صاحب کو ایک چیز ضرور بولوں گی ہم آپ کا دل نرم کر کے رہیں گے جمہو کشمیر ہز نو پلیس یہ مسکلر پولیسی پکردکر کا ماحول ہم ختم کریں گے انشاءاللہ دیکھئے گلتی کی بات نہیں ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے مفتی صاحب کی نیت ہمیشہ صاف تھی پولیٹکس میں آپ کو ہر ایک چیز نیت سے دیکھنی چاہیے نیت ان کی صاف تھی اور لوگ بھی یہ سمجھتے ورنہ آپ دیکھئے الحمدللہ اتنے لوگ نہیں آتے even people understand why we made an alliance with them بہت زیادہ پیار ملا ہے ہم جہاں جہاں گئے لوگوں کا بہت زیادہ پیار ملا ہے اور لوگ چاہتے تھے یہ یہاں پہ آئیں iltiza جی یہاں پہ آئیں اور ان سے ملیں اور جہاں جہاں ہم گئے بہت زیادہ پیار ملا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جو مجھے لگ رہا ہے اس ٹائم پہلے مجھے شاید یہ لگتا تھا کہ شاید چار پانچ ہزار ووٹوں سے ہم جیتیں گے لیکن انشاءاللہ جو میں پیار دیکھ رہا ہوں بہت بڑا مہارجن رہے گا انشاءاللہ میں وہی کہہ رہی ہوں وہ تو نکلچی بندر ہے original تو ہے ہی نہیں منشور کاپی کرتے ہیں ہمارے سٹیٹمنٹ سلوگن بھی کاپی کریں چلیے میری طرف سے ان کو سلوگن بھی گفٹ ہو گیا ہار کی بات نہیں ہے دیکھئے پی ڈی پی کو کتنا تھوڑا لیکن آپ دیکھئے ہمارا کیامپین الحمدللہ کتنا انجیٹک ہے کی انسی بھی مجبور ہو گئی وہ ہماری نکل کر رہی ہے لیکن زیونو بول بول کے میں بہت تھک چکی ہوں سچ میں اللہ صاحب کو بولیے تھوڑے سے بادام کھائیں اپنی میری ریفرش کریں کیونکہ ان کے جو پریزیڈنٹ ہے عمر صاحب وہ انڈیے میں ایکسٹرنل افیز منسٹر تھے سوس صاحب کو اس لیے ایکسپیل کیا تو سو ووٹ فور بی جے پی سرحدی علاقوں میں انتخابات کے دوران کسی بھی رکاوٹ کی صورت میں متباد علمان صبح تیار کیا ہے اور پہلے دو مرحلوں کی طرح تیسرے مرحل کے بھی پورا نکات کی امید ظاہر کی ہے بڑی پورا میں صاحبیوں سے بات کرتے ہوئے پی کے پولی نے کہا کہ اگر شمالی کشمیر کی سرحد علاقوں میں انتخابات کے دوران کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم نے پلان بھی تیار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ وادی میں پہلے دو مراحل پرامنطریقے سے منقل ہوئے کیونکہ عوام اور سیکیارٹی فورسز نے امن برقرار رکھا ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ اب لوگ طویل کتاروں میں کھڑے ہو کر وہ ڈالنے اور جمہوریت کی تہوار میں حصہ لینے کا انتظار کرتے ہیں ہم نے بانڈی پورا زلہ میں تین سو بارہ پولنگ اسٹیشن قائم کیے ہیں اور یکم اکتمبر کو ہونے والے انتخابات کے لئے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے تمام تیاریاں کو مکمل کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ میں آج سرحد علاقوں کا دورہ کر کے آیا ہوں لوگ انتخابات کے دن کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں پیاست اتر پردیش کے وزیر آلہ اور بی جے پی کے سینئر لیڈر یوگی عدتیانات نے بدھ کے روز جمہور میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمہور کشمیر کے عوام کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ اسمیل انتخابات میں بی جے پی باری اکسریت سے کامیابی حاصل کرے تاکہ جلد ہی پاکستان کے زیر قبضہ جمہور کشمیر پی او جے کی کو بھارت کا حصہ بنایا جا سکے رامگر وی جے پور میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے یوگی عدتیانات نے کہا کہ آپ کو اسمیل انتخابات میں بی جے پی کی باری اکسریت سے فتح کوئی کی نہیں بنانا ہوگا اگر ہم اکسریت سے جیت گئے تو جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی قبضے والے کشمیر بھارت کا حصہ بن جائے گا انہوں نے جمہور کشمیر میں جاری اسمیل انتخابات کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان انتخابات کے نتائج نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور کانگریس کے چہروں پر تمہ چاہوں گے پیشے یہ ریپورٹ باری سنکھا میں مدداتاؤں کا مددان کے لئے عمرنا جناب کے پرکین کے رجحان پہ دکھاتا ہے کہ انہوں نے پڑیواروادی راستنیٹی کو بیبھا جنکاری راستنیٹی کو تلان جلی دیئے اور وہ آج جمہور کشمیر کے اندر ایک لوگتانٹرک سرکار چاہتے ہیں اور لوگتانٹرک سرکار کے مادیم سے دکاز کی مکہ دھارہ کے ساتھ جڑ کر کے ایک بھارت سریشت بھارت کی سجک پڑھری کی رکھ میں کام کرنا چاہتے ہیں بین اور بھائیو سامپپونڈ طریقے سے چناؤ اور بھارتی جنتہ پارٹی کی یہاں پر واپسی یاد رکھنا پاک عدکرت کشمیر بھی پھر کشمیر کا ہی پارٹ ہونے والا ہے جمہور کشمیر کا ہی بھاگ ہونے والا ہے اور یہی تو محل چاہے پاکستان میں وہ اپنے لوگ تندر کو بچانی پائے ان کو اپنے لوگ تندر کو بچانے کے لئے مسکت کرنی پڑھ رہیے اور مسکت کرتے کرتے آج پاکستان اس سکتی میں پہنچ ریا ہے کہ وہاں پہ ایک کلو آٹا کیلے بھی لالے پڑ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے بھارت میں اسی کروڑ لوگوں کو پھری میر آسن کی شبیدہ کا لاب دے رہا ہے ساٹھ کروڑ لوگوں کو پانچ لاکھ روپے ہر ورس سواستے بیما کا قبر دیتا ہے جیون جوتی بیما یوزنا ہو یا جیون سرکسہ بیما یوزنا بارہ کروڑ کسانوں کو کسان سممان ندی کا لاب دے رہا ہے دس کروڑ گریبوں کے گھر میں سوچا لے کا نرمان کر رہا ہے کر دیا ہے دس کروڑ گریبوں کو اجولہ یوزنا کا پھری کا سلینڈر اپلند کروا چکا ہے ایک طرح بھارت ہے اور دوسری طرح پاکستان ہے روٹی کے لانے پڑ رہے ہیں سوہائی گروپ سے فکمنگا پاکستان آج اپنے آپ کو نہیں سمال پا رہا ہے کہیں پر پاک عدکرت کسمیر اس سے الگ ہونے کے آواز اٹھا رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھی تو عدکار تھا جمہو کسمیر کے چناؤں میں بھاگ لینے کا اور جمہو کسمیر کے چناؤں کے ساتھ پاک عدکرت کسمیر میں بھی مرسیدہ بات میں بھی ایک اور چناؤں ہوتا نا تو اور اچھا سندیس جاتا لیکن سندیس آپ کو دینا ہے اس چناؤں کے مطلع سے دوسری طرح بلچستان الگ سے کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے ہماری کیمسٹری تو ملتی نہیں ہے ہماری کیمسٹری اس سے ملتی نہیں ہے کیونکہ پاکستان تو مانوتا کا بثمن ہے یہ مانوتا کا ایک کینسر ہے اس کینسر سے دنیا کو مقتی ملنی ہی چاہیے اور اس مقتی کے لئے ہم سب آپ کے پاس آئیں کہنے کے لئے تو ناظرین یہ تو تھی ابھی تک کی خبریں دیجئے اپنے ویزبان کو اجازت اللہ حافظ و ناستر